تو فرینڈز ناریل یہ بہت اوپیوگی فل ہے جس کے انیک فائدے ہوتے ہیں اس کا اوپیوگ فل کے روپ میں تیل کے روپ میں اور دودھ کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے یہ نہ صرف لوگ کو پرتکار رودک شمتہ کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ ہر طرح کے سواستے سے ٹھیک رکھتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ ناریل کا سیون روجانہ کرتے ہیں وہ اس کا سیون نہ کرنے والے لوگوں کی تلنا میں ادھک سوستہ رہتے ہیں ناریل کا تیل بھی ہمارے سوستے کے لیے کم لابدھائک نہیں ہوتا ہے یہ وجن گھٹانے سے لے کر پاچن کو صدار کرنے میں مدد کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ صوبے کے سمئے ناریل تیل کا اوپیوگ سہت پر پرباوشالی اثر ڈالتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں تو دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پیرے میرے چائن کو سبسکرائب اوشے کریں اور بیل بٹن پریس کر کے آل بٹن پر کلک جرور کریں تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو سے تو دوستو ناریل تیل کے استعمال سے میٹابولک ریڈ بڑھتا ہے جس سے وجن اور موٹا بھا گھٹانے میں مدد ملتی ہے کئی سواستی ویشے تدنیوں نے وجن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کو ناریل تیل کا سیون کرنے کی سلا بھی دیتے ہیں اس لئے آپ بھی اپنے ڈائیٹ میں ناریل تیل کو جرور شامل کریں تو دوستو ناریل تیل کے سیون سے پاچن تنتروں کو بھی مجبوت کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے اپچن کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے ساتھی کبچ اور پیٹ کی انے پریشونے میں سے بھی رہات ملتی ہے اس لئے جو لوگ پچن سمبندی سمسیاں سے پیٹی تھے وہ اپنے آہر میں ناریل تیل کو جرور شامل کریں تو دوستو ناریل کے تیل میں جیوانی روضی، اینٹی وائرل اور روگانی روضی گون ہوتے ہیں جو شرر کی ایمنیٹیو کو مجبوت کرنے میں مدد کرتے ہیں اس سے سردی جکاندائی سے سمسیاں سے رہات ملتی ہے سردیوں کے موسم میں تو آپ کو اپنے آہر میں ناریل تیل کو جرور شامل کرنا چاہیے تو دوستو ناریل کا تیل دل کی سہت کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے کئی آدھونیوں کے مطابق اس کا اپیوک اچھے کولیسٹرول کو بڑھا سکتا ہے اور خون میں خراب کولیسٹرول کے سر کو کم رکھ سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ شریر میں گوڑ کیلسٹرول کی ماترہ بڑھانے سے ہارٹ کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کے اپنے آہر میں ناریل تیل جرور شامل کرئیے تو دوستو یہ تھے خوش خاص ٹیپس آپ کے لیے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے دنیوات